بسم اللہ الرحمن الرحیم سال اول کے سوزنٹس لیکچر نمبر 35 اور یہ مومن خواہ مومن کی پہلی غزل کے اشار کی تشریح چل رہی ہے شیر ہے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا اے محبوب تم کوشش کے باوجود بھی ہمارے نہیں ہوئے ورنہ دنیا میں ہر چیز ممکن ہے سہل ممتنا کا شعر ہے اور بڑے سادہ انداز میں ایک اپنی کمائیگی بے بسی کا اظہار شاعر نے کر دیا ہے شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تیری محبت کے حصول کے لیے تجھے اپنا بنانے کے لیے ساری زندگی کوششیں کرتے رہے ہر طرح کے جتن کیے کہ کسی طرح سے تیرے دل میں ہمارے لیے کوئی جگہ بن سکے تو ہماری طرف التفات کرے ہماری محبت کا جواب محبت سے دے ہمارے خلوص کی قدر کرے اور ہم تمہیں اپنا بنانے کی کوشش میں کامیاب ہو سکے لیکن ہم بدقسمت تھے کہ ہمارے تمام ہماری تمام تگو دو کوشش رائے گاں گئی اور ہم تمہیں اپنا بنانے کی کوشش میں عمر بر ناکام رہے حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں کوئی چیز ناممکر نہیں ہے بچڑنے والے ملتے ہیں برسوں کے بشڑے ہوئے مل جاتے ہیں انہونی باتیں ہو جاتی ہیں نپولین بوناپارٹ نے تو کہا تھا کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے ہر چیز دنیا میں ممکن ہے کہتے ہیں نا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میں اس لحاظ سے بڑا برکسمت رہا ہوں کہ میری کوشش ہر کوشش آئے گاں گئی اور میں تجھے اپنا نہیں بنا سکا جس کا ساری زندگی جو ہے وہ مجھے ملال رہے گا کلک رہے گا دکھ رہے گا رنج رہے گا کہ میں تمہیں اپنا کیوں نہیں بنا سکا وہ جو کہا نا میر نے ایک محروم چلے میر ہم ہی دنیا سے ورنہ عالم کو زمانی نے دیا کیا کیا کچھ کہ دنیا والوں کو تو بہت کچھ ملا اور ہم محروم ہی گئے ایک تم ہی نہ مل سکے ورنہ ملنے والے بچھڑ بچھڑ کے ملے تو یہ جو پھر کسی نے کہا شاید مومن نے کہا ان لبوں نے نہ کی مسیحائی ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا کہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن محبوب نے ہمارا نہیں ہونا تھا نہیں ہوا یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا غالب نے بڑے دکھ سے کہا یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہیں انتظار ہوتا تو یہ شیر جو ہے بڑے سادہ انداز میں شاعر نے جو ہے وہ اپنی نارسائی اور اپنی تنہائی کا اور اس دکھ کا اظہار کیا جو محبوب کے نہ ملنے کے باعث حاصل نہ کر سکنے کے باعث اسے اس کے نصیب میں لکھا گیا کہ کوشش کے باوجود اتنے جتن کرنے کے باوجود اتنی جد و جہد کرنے کے باوجود خالی دامن تہی دامن رہا محبوب جو ہے وہ سو بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں ہے تو وہ انسان جس کے خواب ساری زندگی دیکھے جسے اپنانے کی سائی ساری زندگی کی وہ نہیں ملا میرا شعر ہے پاسکے نہ اس کو ہم دل میں جو بسا رہا پاسکے نہ اس کو ہم دل میں جو بسا رہا عمر بھر کا ساتھ تھا عمر بھر جدا رہا تو یہ اس کا اگر فنی فکری جائزہ لیں شعر سہلے ممتناہ کی امدہ مثال ہے سادگی سلاست روانی سوز و گداز جیسی صفات رکھتا ہے شعر فکری گہرائی کا حامل ہے مانوی وست رکھتا ہے اب آگے چلتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اے محبوب مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم میرے پاس ہو مجھ سے محوے کلام ہو جب کوئی اور مجود نہیں ہوتا اے محبوب جب میں تنہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تم میرے پاس موجود ہو اس شعر میں گویا کا لصد جو ہے وہ حرف تشبیع بھی ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے اور گویا جو ہے گویای کے معنوں میں یعنی گفتگو کرنے کی امینوں میں بھی آتا ہے اس طرح سے شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب جب میں تنہا ہوتا ہوں اور میرے آس پاس کوئی شخص مجود نہیں ہوتا اور میں بالکل اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں گوشہ تنہائی میں تو مجھے وہ تنہائی جو ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوتی ایسے لگتا ہے جیسے تُو اسی طرح سے میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اور محوے گفتگو ہے جس طرح سے مجھ سے بشننے سے پہلے تُو میرے پاس بیٹھا کرتا تھا اور مجھ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا یہ شیر جو ہے یہ حاصلِ غزل ہے یہ بیتل غزل ہے اس غزل کا سب سے اچھا شیر ہے اور یہ روایت بھی ہے کہ غالب جو ہیں وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ کسی شخص نے مومن کا یہ شیر پڑھا تو انہوں نے کئی مرتبہ سنا انہیں کہا دوبارہ پڑھو اور پھر کہا کہ کاش مومن خوا مومن مجھ سے میرا سارا کلام لے لیں اور مجھے یہ شیر دے لیں اس سے بڑی داد جو ہے وہ مومن خوا مومن کو کیا ملنی تھی کہ غالب جیسا نگسی شاعر جو اپنے اپنے بہت بڑا عظیم شاعر سمجھتا تھا اور ہے بھی تھا بھی اور ہے بھی اس نے اس طرح سے داد دی کہ میرا دیوان لے لے اور یہ شیر مجھے دے دی تو یہ جیسے ساہر اللہ دیانوی نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری جدائی کا کوئی رنج نہیں میرے خیال کی دنیا میں میرے پاس ہو تم اور کسی اور نے کہا کہ شب فراق میرے ساتھ جانے کون رہا وہ تیری یاد تھی تم تھے یا کوئی سایہ تھا تو انسان جو ہے وہ خود ایک میشر خیال ہے وہ اپنی آپ ایک محفل ہے ہم ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوتی کیوں نہ ہو غالب نے کہا ہے تو انسان جو ہے وہ جب تنہا ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو یاد کرتا ہے جو جو سب سے زیادہ اس سے پیارا ہوتا ہے اور پھر وہ محسوس کرنے لگتا ہے یہ نفسیات کی بات ہے جب بار بار آپ کسی کے بارے میں سوئیتے ہیں تو وہ مجسم شکل اختیار کر لیتا ہے وہ خیال وہ تخیل وہ مجسم شکل بیٹھا ہوا ہے بنفس نفیس خود بیٹھا ہوا ہے وہ اور مجسم شکل میں جیتا جاگتا انسان اور وہ ہم سے ہم کلام بھی ہے مہوے گفتگو بھی ہے ہم اس سے ہم اس سے بات کر رہا ہے ناصر یوں اس کی یاد چلی ہاتھ تھام کر میلے میں اس جہان کے کھونے نہیں دیا یہ جو شیر مومن کا ہے واقعی کمال کا شیر ہے بیت الغزل اور حاصل کلام ہے یہ شیر اور اس میں جو گویا ہے وہ حرف تشبیح بھی ہے اور گویای کے معنوں میں بھی ہے تو یہ کلام کی یہ خوبصورتی بھی ہے اس میں احام پیدا کر کے اس نے جو ہے رہتے لفظی سے بھی کام لے لیا ہے تو اس کو جو ہے اس کی جو فنی فکری جائزہ لیں گے تو سہلِ مومتنا کا شیر ہے تشبیح کا پہلو مجود ہے سادگی سلاست روانی داخلیت جیسی صفات کا حامل ہے تو آج کا لیکچر مومن کا مومن پہلی غزل کے دو اشعار کی تشریح پہ مشتمل تھا آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ یہ غزل کی تفہیم پوری ہو جائے ہوتا ہے